موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو کشامدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا محمد عقیل حسینی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے شب قدر اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم لحول ولا قوتہ الا باللہ العلی لازیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی تیبین التاہرین الماسومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا ہو فی لیلت القادر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں شب قدر کے حوالے سے اس رات اور اس شب کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ جو قدر کی رات ہے ایک ایسی رات ہے کہ جس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی ویلیو ہے اور بڑا مقام ہے بندوں کی نگاہ میں نہیں بلکہ اللہ کی نگاہ میں یعنی یہ رات بڑی ہے یہ رات باعظمت ہے یہ رات صاحبِ رفعت ہے تو ہماری اور آپ کی نگاہ میں نہیں اس لیے کہ ہماری اور آپ کی نگاہ وہ محدود ہے اور ایک دائرے میں ہی دیکھ سکتی ہے اور اس کا ویجن جو ہے وہ ایک دائرے میں سمٹا ہوا ہے لیکن اگر اللہ کی بات کی جائے اور خدا وند عالم کسی شب کو اور کسی رات کو قدر کی رات کہے اور جسے کہلیے بلند رات کہے تو اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے اور اسی حقیقت کی طرف خدا وند عالم قرآن مجید کی عیسائت میں اشارہ کر رہا ہے اور ہمیں متوجہ کر رہا ہے اِنَّا أَنْذَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَادْرَ کہ ہم نے اسے نازل کیا وہ قرآن کہ جو اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے تو لیلت قدر میں نازل کیا ہے اور پھر خدا وند عالم ہم کو متوجہ کر کے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ اور تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے اور پھر شب قدر کیا ہے اس کی عظمت کو ایک جملے میں بیان کر رہا ہے کہ لیلت القدر خیر من الف شہر کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ہزار مہینوں سے زیادہ برتر ہے افضل ہے ارجماند ہے یعنی یہ ایک شب کہ جو چند گھنٹوں میں سپٹی ہوئی ہے اس کی وسعت اس کا پھیلاؤ وہ ہزار مہینوں سے زیادہ ہے اور یہ جو ہزار مہینے بھی کہے گئے ہیں یہ استلاحان کہے گئے ہیں سمجھانے کے لیے اس کی عظمت کو اس کے مقام کو ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کی وسعت کو اس کی عظمت کو اس کے مقام کو درکھی نہیں کر سکتے اور جہاں ماہ مبارک رمضان کی بات ہے تو ماہ مبارک رمضان ایک اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے کہ جس میں ہر بندہ اپنے اللہ کا میمان ہوا کرتا ہے اور خدا بند علم اس کا مزبان ہوتا ہے اس کے رزق کا ذمہ دار اگرچہ وہ ہر روز ہر بندے کے رزق کا ذمہ دار ہے لیکن اس ماہ مبارک میں ایک خصوصی نظر اور ایک خصوصی نگاہ خدا وند علم اپنے بندوں پہ ڈالتا ہے اور ان کی میزبانی کرتا ہے اور یہ میزبانی کا تعلق اور یہ میزبانی اور مہمانی کا تعلق صرف و صرف غزائے جسم سے نہیں ہے بلکہ غزائے روح سے بھی ہے وہ ہماری جسمانی غزہ کا بھی انتظام کرتا ہے اور اسپیشلی خاص طور پہ ہماری روحانی غزہ کا بھی انتظام کرتا ہے اور اسی لیے اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت کے بارے میں رسول سے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کیا ہے تو رسول نے جواب دیا کہ یہ وہ شب ہے کہ جس میں کچھ چیزیں ہماری اور ہماری امت کو عطا کی گئیں اس ماہ مبارک رمضان میں جو کسی نبی کی عمت کو اور کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی گئی ہیں ان تمام فضیلتوں میں سے اور ان تمام جسے کہلئے امتیازات میں سے کہ جو اللہ کے نبی کی عمت کو حاصل ہے ان امتیازات میں سے پہلا امتیاز یہ ہے امتیاز یہ ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب آتی ہے تو خدا وند عالم ایک خصوصی نگاہ اپنے بندوں کے اوپر ڈالتا ہے یعنی اللہ جس سے کہہ لیجئے کہ نظر کرم ہے وہ خصوصی طور پہ اپنے بندوں پہ پڑتی ہے اور پھر نبی فرماتے ہیں کہ جس پہ اللہ اپنی نظر کر دے اور خدا اپنی نظر ڈال دے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ دوسری خصوصیت کہ جو ہماری امت کو عطا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے روزہ رکھنے کی صورت میں کہ جو ان کے موں سے بوے بد آتی ہے اس بو کو بھی مشک و انبر کی خوشبو سے زیادہ فوقیت اور اہمیت حاصل ہے اس کا بھی اللہ نے ایک ثواب رکھا ہے تیسری خصوصیت جو اس شب میں خدا بند علم اللہ کے نبی کی امت کو اس کے اوپر لطف کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تمام ملائکہ کو معمور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ایسے تمام بندے جو عبادت گزار ہیں جو شب زندہ دار ہیں ان کے لیے استغفار کریں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ایک اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ جب یہ شب آتی ہے اور مہم ورکر رمضان آتا ہے تو خدا بند علم جنت کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ مزین ہو جائے اور خود جنت تمام اللہ کے بندوں کے لیے اس کی عبادت کرنے والوں کے لیے اس کا روزہ رکھنے والوں کے لیے ان کے لیے استغفار کرے ان کے لیے طلب مغفرت کرے یہ ہے ماہ مبارک رمضان کی ایک چھوٹی سی فضیلت کے جسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اور اس پورے ماہ مبارک رمضان میں کہ جو اور تمام فضیلتیں اس کی ہیں لیکن جو اس کو اہمیت تمام مہینوں کے اوپر حاصل ہے وہ اس بنیاد کے اوپر بھی حاصل ہے کہ یہی ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس مہینے میں اللہ کا اللہ کے قرآن کا نزول ہوا ہے اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اور دفعی طور کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا دو نزول بیان کیا جاتا ہے ایک دفعی ہے اور ایک تدریجی ہے دفعی یعنی مکمل قرآن آج کی شب میں جسے شب قدر کہا جاتا ہے اس شب میں رسول کے سینے کے اوپر نازل ہوا اور پھر اس کے بعد جو نبی کی تئیس برس کی تبلیغی حیات تھی اس میں وقتاً فوقتاً تدریجی طور کے اوپر جیسے حالات پیش آتے گئے جیسے معاملات سامنے آتے گئے ویسے ویسے آیت آیت کر کے سورہ سورہ کر کے قرآن نازل ہوا ہے لیکن آج کی شب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ قرآن مکمل طریقے سے دفعی طور کے اوپر نبی کے قلب کے اوپر نازل ہوا ہے یعنی ایسا نہیں ہے اب بعض لوگ اس قرآن کی اس آیت سے جسے سورہ قدر بھی کہا جاتا ہے اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب تک آیت نازل نہیں ہو جاتی تھی نبی کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اگلا حکم کیا آنے والا ہے اور کیا کیا حکامات پائے جاتے ہیں میں نے دیکھا بعض لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے اس کا جواب بھی یہی موجود ہے کہ انسانوں تک قرآن کی آیتیں پہنچنے سے پہلے اللہ نے انہیں علم قرآن عطا کر دیا تھا وہ ایک دفعہ میں قرآن نبی تک پہنچ چکا تھا ایک مرتبہ میں دفعی طور کے اوپر قرآن نبی تک پہنچ چکا تھا اور نبی مکمل عالم قرآن تھے اب یہ اور بات ہے کہ جیسے جیسے حالات پیش آتے گئے ویسے ویسے آیات کا نزول ہوتا گیا بلکہ آیت کا نزول نہیں ہو رہا تھا بلکہ نبی سے ہر موقع پہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس موقع پہ یا نبی اللہ یہ والی آیت سنا دیا ایسا محسوس ہوتا ہے خیر تو یہ ایک انوان ہے کہ اس شب میں قرآن کا نزول ہوا ہے یہ ایک فضیلت قرآن مجید کی جسے کے لئے شب قدر کی اور ایک اہم ترین بات اور ایک اہم ترین نکتہ ہے کہ جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ کے حوالے سے ایک مناجات ان کی نقل ہوئی ہے روایات کے اندر کہ جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے معبود میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں تو آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے جواب دیا کہ جو اس شب میں مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اس شب میں بیدار رہے اللہ کی عبادت کرتا رہے اللہ کی تذبیح کرتا رہے قرآن کی تلاوت کرتا رہے جو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ اس شب کو بیداری کے ساتھ بسر کرے پھر جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے میرے معبود میں تیری رحمت چاہتا ہوں تو اللہ نے جواب دیا کہ میری رحمت اس کے لئے ہے کہ جو اس شب میں مسکینوں کے اوپر رحم کرے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا رحم میرا کرم میری رحمت اس کے شامل حال ہو تو اس پہ لازم ہے کہ وہ اس شب میں مسکینوں کے اوپر رحم کرے پھر جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دیتے ہیں کہ میرے معبود میں چاہتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ پل سرات سے گزر جاؤں تو اللہ نے فرمایا کہ جو آسانی کے ساتھ پل سرات سے گزرنا چاہتا ہے اس پہ لازم ہے کہ اس شب میں صدقہ دے اللہ کی راہ میں صدقہ عطا کرے پھر جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دی کہ میرے معبود میں بہشتی میوے چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ جنت کی نعمتیں ہیں کہ جن سے میں مستفید ہو سکوں تو اللہ نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ بہشتی نعمتوں سے مستفید ہو اور اللہ کی جنت کی نعمتیں اس کے شامل حال ہوں اس پہ لازم ہے کہ وہ سبحان اللہ کی تذبیح پڑے اس شب میں پھر ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دی کہ میرے معبود میں چاہتا ہوں کہ نار جہنم سے جہنم کی آگ سے بچ جاؤں محفوظ ہو جاؤں تو اللہ نے آواز دی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ نار جہنم سے محفوظ ہو جائے اس کے اوپر لازم ہے کہ اس شب میں کثرت سے استغفار کرے یہ ایک اہمیت ہے اس شب کی کہ جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اس شب کو بیداری کے ساتھ گزارا جائے اللہ کی عبادت کے ساتھ گزارا جائے اور یہ وہ شب ہے کہ جب اللہ اپنی رحمت کا اپنی مغفرت کا دروازہ کھول لیتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے آمادہ رہتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ سے بخشش پا لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کر لیتے ہیں اور بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ یہ شب بید بھی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی گناہوں سے گلوخاسی نہیں ہو پاتی اور وہ دامنے عفو درگزشت میں اللہ کے جگہ نہیں پا پاتے اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات کہ جو آج کے زمانے میں وبا پھیلی ہوئی ہے اور آج کے زمانے میں جو مصیبت آئی ہوئی ہے ہر انسان ڈرا ہوا ہے سہما ہوا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کس طریقے سے اس وبا سے اس مصیبت سے بچا جائے تو اس حوالے سے بھی ایک روایت ہے کہ نبی سے سوال کیا گیا کہ ان ادرکت لیلت القدر فما اسعل ربی کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر ہم اس شب قدر کو درک کریں تو اس شب میں اپنے اللہ سے کیا مانگیں کس چیز کو طلب کریں ہر آدمی اپنی اپنی بزاد اپنی اپنی حیثیت اور اپنے اپنے مزاج اور اپنی اپنی ذریفیت کے اعتبار سے اللہ سے طلب کرتا ہے ہے کہ نہیں مال طلب کرتا ہے دولت طلب کرتا ہے اقتدار طلب کرتا ہے تو سوال ہوا کہ سب سے بہتر کون سی شئے ہے کہ جسے اللہ سے ہمیں اس شب میں طلب کرنا چاہیے تو نبی نے آواز دی العافیہ کہ اس شب میں جو سب سے بہترین چیز ہے کہ جو اللہ سے طلب کرنی چاہیے وہ ہے آفیت وہ ہے آفیت دنیا کی آفیت بھی اور آخرت کی آفیت بھی کہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں صحت و سلامتی کے ساتھ ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو فشار قبر سے بچ سکیں برزق کے عذاب سے بچ سکیں محشر میں آنے والی جو ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور جو ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہوں گے ان مصیبتوں سے محفوظ رکھ سکیں محفوظ کر سکیں اپنے آپ کو تو بہترین چیز ہے جو آج کی شب میں اگر اللہ سے طلب کی جائے تو وہ ہے آفیت اور ایک روایت اور پھر اس کے بعد مالی گفتانی طبو ختم ہو جاتی ہے کہ ایک شخص معصوم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مولا فضیلت شب قدر ہمیں بیان کیجئے مولا نے فضیلت شب قدر بیان کرنی شروع کی امام بیان کرتے جاتے ہیں اور وہ کفے افسوس ملتا چلا جاتا ہے چہرے پر پریشانی کے آثار ایسا لگتا ہے کہ کوئی گھاٹا اٹھایا ہوا انسان ہے کہ جو ایک موقع جو اسے ملا تھا اس نے کھو دیا اس کے اوپر افسوس کر رہا ہے کفے افسوس مل رہا ہے مسلسل افسوس کرتا رہا اور جب امام بیان کر چکے تو ایک آہ اس نے کھینچی اور کھینچ کے کہتا ہے کہ کیسی عظیم شب تھی جسے ہم نے کھو دیا کہ جس میں ہم اللہ کی عبادت نہ کر سکے کہ جس میں جس طریقے سے مستفید ہونا چاہیے تھا ہم مستفید نہ ہو سکے تو امام نے جواب دیا کہ ایسا نہ کہو اس لیے کہ تمہاری تمہارے نام عامال میں سب سے زیادہ عبادتوں کا ثواب لکھا گیا ہے اس نے کہا مولا کیسے میں نے تو شب قدر میں عبادتیں نہیں کی اس نے کہا امام نے جواب دیا کہ جب یہ شب قدر آئی ہے اور تم پانی پینے کے لیے ویٹھے اور تم نے وہ کاسیاب اٹھایا ہے اور دہن میں لگانے سے پہلے تم نے ایک فقرہ اپنی زبان پہ جاری کیا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یہ جملہ جو تم نے جاری کیا تھا اور خسین کے قاتلوں کے اوپر خسین کے دشمنوں کے اوپر تم نے جو لانت بھیجی تھی اس کا ثواب اللہ نے یہ معین کیا کہ پوری شب میں تمہارے لیے عبادت کا ثواب تمہارے نام عامال میں درج کیا گیا ہے عبادت کا ثواب تمہارے نام عامال میں درج کیا گیا ہے تو جہاں یہ شب عبادت کی ہے جہاں یہ شب نماز کی ہے جہاں یہ شب تلاوت کلام پاک کی ہے یہ شب وہ شب بھی ہے جس شب میں ہمیں اہل بیعت کو یاد کرنا چاہیے کم سے کم ایک درو ایک تسبیح سلوات کی ایک تسبیح دروت کی اور ایک تسبیح اہل بیعت کے دشمنوں پہ لان کی ضرور پڑھنی چاہیے اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے جسے افضل العبادہ قرار دیا گیا ہے کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تفصیلی طور کے اوپر ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اجمالی طور کے اوپر ہوتی ہیں اگر انسان سے ممکن نہ ہو کہ وہ پوری شب عبادت کرے مسلح کے اوپر بیٹھا رہے تو کم سے کم ہاتھوں میں تسبیح لے کر کہ محمد و آل محمد پہ دروت پڑھ سکتا ہے ہاتھوں میں تسبیح لے کر محمد و آل محمد کے دشمنوں پہ لان بھیج سکتا ہے ہم اس کے ثواب کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا نام آمال میں ہمارے ثواب لکھا جائے گا اور صرف ثواب نہیں بلکہ اس دروت کا کمال یہ ہے کہ صرف نام آمال میں ثواب کا اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارے نام آمال میں جتنے گناہ بھی ہیں وہ بھی مہو کر دیے جاتے ہیں اور ہم ویسے پاک و صاف و طیب و طاہر ہو جاتے ہیں کہ جیسے ایک نامولود بچہ خداوند عالم اس شب کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ کرے اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کو انجام دے سکیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہتے حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا محمد عقیل حسینی صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ